السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس ہیدر آبادی کیمہ فرائی کی ریسے پی تو ہیدر آبادی کیمہ فرائی بنانے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے گا کیمہ تو یہاں میرے پاس ہاتھ کا کیا ہوا کیمہ ہے مشین کا کیمہ یوز مت کیجئے گا اس کا جو ہے زائقہ جو ہے ہاتھ کے کیمے میں زائقہ زیادہ ہوتا ہے تو یہاں اس میں ہڈی بھی شامل ہے دیکھیں اس طرح پسلیوں کی ہڈیاں بھی ہیں تو ون کیجی لے لیں اس کے بعد آپ نے ایک برطن میں آئل لے لینا ہے تو آئل جو ہے ہاف پیالی یوز کریں یا زیادہ آئل یوز نہیں کریں گے کیونکہ بیف جو ہے اس میں اپنی بھی چکنائی ہوتی ہے تو آئل نکل آتا ہے زیادہ تو یہاں پہ میں نے دارچینی کی ایک سٹک لی ہے کالی میرچے لی ہے دس سے بارہ دانے لونگے لی ہے چار سے پانچ عدد بڑی لائچی دو عدد ہے اس کے اندر تو یہ ثابت گرم مسائلیں ضرور ڈالیے گا اور ساتھی تیز پاتھ ہے دو عدد تیز پاتھ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو ہم نے گرم کرنا ہے ساتھ میں اس میں دو عدد ثابت لال میرچ ڈالی ہیں دو میرے پاس پیازے ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا سا کٹ کر لیا ہے اس طرح سے تو آپ بھی اس طرح سے کٹ کر لیں اس کے بعد اس کو پیاز کو آئل میں ڈال دیجئے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور اس کو ہمیں کرنا ہے فرائی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو آئل پر کرنا مد بھولیے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گا تو اسی طرح میں آپ کے لئے اچھے اچھی ریسپیز لاتی رہوں گی سپورٹ کیا کریں تو یہاں میں نے آپ کیمہ اس میں ڈال دیا ہے پیاز کو ہمیں زیادہ کلر نہیں دینا تھا بس ہلکا ہی فرائی کرنا تھا تو کیمہ اس میں ڈال کے اب ہمیں کیمہ کو بھی اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے پیاز کو زیادہ کلر نہیں دیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ساتھ فرائی ہوتی ہیں اور کیمہ کو ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب میں نے اس کے اندر لیسن ادر کا پیز ڈال دیا ہے ایک چمچ تو ون ٹیبل سپون بھر کے آپ لیسن ادر کا پیز ڈالیں اور ابھی بھی آپ کو اس کو تھوڑا فرائی کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ جو اس میں پانی ہے یہ ریلیس کر رہا ہے کیمہ یہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے سائیڈ میں پانی تو اس کو ہمیں خوشک کر لینا ہے اس کے بعد اس میں سپائسز جائیں گے تو سپائسز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کرش چلی ہے ون ٹیبل سپون حلدی ہے چوتھائی چمچ ہے نمک ہے آدھا چمچ ہے اور یہ دھنیا ہے کٹا ہوا سابد دھنیا یہ ون ٹیبل سپون بھر کے ہے ریڈ چلی پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون تو یہ سب مسال اس میں جائیں گے جب پانی خوشک ہو جائے کیمہ کا تو یہ سب ڈال دیجئے اور یہ سب ڈالنے کے بعد آپ اس میں پپیتہ پیسٹ ایڈ کر دیجئے ٹو ٹیبل سپون تو یہاں میرے پاس فریز ہے میں نے پہلے ہی فریز کر کے رکھا ہوا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیمہ بہت جلدی گل بھی جاتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں چار ادر ٹیمارٹر ہیں یہ ڈال دیئے ہیں اور ٹیمارٹر کی جگہ آپ ساتھ میں چاہیں تو دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے دونوں میں سے جو چیز آپ کو پسند ہو زیادہ کر لیں استعمال تو میں نے ہی ہٹی مارٹر یوز کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ڈیڈ گلاس پانی ڈالا ہے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے بلکل جو ہے کیمہ کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور اس نے جو آئل ہے وہ ریلیس کر دیا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بلکل پرفیکٹ جو ہے یہ گلہ ہوا ہے اب اس میں میں نے یہاں پر گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کر دیا ہاف ٹیبلی سپون تو یہ بلکل آپ نے جو ہے اس کو بھون لینا اچھی طریقے سے اور آخر میں اس کے اندر ادھرک اور ہری میرہ چیٹ کریں گے تو یہ مزیدار سا ہمارا ہیدر آبادی کیمہ فرائی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ لو کی ریسپی کیسی بنی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ